بسم اللہ الرحمن الرحیم لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات جناب سپیکر صاحب چند دن قبل جو واقعہ رونما ہوا تحریک لبائک پاکستان اور یہ پورا ایوان اس کی سخت مضمت کرتا ہے اور وہ محافظ قرآن عمر الیاس جو آتش نمرود میں کود پڑا اسلام کی دفاع کے لیے قرآن پاک کی دفاع کے لیے قرآن پاک کی محافظت کے لیے پورے دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کیا اور یہ بتا دیا کہ دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور رہے گا ان عیسائی دہشت گردوں کے اس میدان میں جس انداز میں بادرانہ اور جھرت مندانہ انہوں نے اقدام کیا ہے اس بنا پر وہ تمام پوری دنیا میں وہ رہنے والے مسلمانوں کا ہیرو بن گیا ہے وہ ہر دل عزیز بن گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی انہوں نے اپنی مال اولاد کی پرواہ نہیں کی انہوں نے اپنی عزت کی پرواہ نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن پاک کی حفاظت کے لیے وہ میدان میں آئے اللہ تعالیٰ ایسے مجاہدوں کو سلامت رکھے اور یہ جو رواداری کا ہمیں درس دیتے ہیں مغربی دنیا یعنی دنیا میں مسلمانوں کو متشدد اور دیشتگرد دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور رواداری کا درس دیتے ہیں دنیا نے دیکھا کہ اس سے بڑھ کر دیشتگردی کیا ہوگی مخفی انداز میں نہیں کھل لم کھلا میدان لگا کے اور کیمرے لگا کے جس انداز میں قرآن پاک کی انہوں نے برحمتی کی ہے مگر جناب سپیکر صاحب آپ دیکھیں کہ جب قرآن پاک کو جلایا گیا اس ویڈیو میں آپ دیکھیں تو اس وقت آگ تو لگی ہے مگر قرآن پاک کے ورکیں نہیں جلے ہیں یہ قرآن پاک یہ ان کو جلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے جلانے کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام کو ہم مٹا دیں ہم دین کو دبا دیں ہم قرآن کو ختم کریں ان بے وقوفوں کو معلوم نہیں ہیں یہ کم اقلوں کو معلوم نہیں ہیں کہ قرآن صرف سیاہی اور کاغذ کا نام نہیں ہے قرآن پاک تو چلتا پھرتا بھی تمہیں نظر آئے گا کروڑوں مسلمانوں کے سینے میں قرآن موجود ہے تم کہاں کہاں سے قرآن پاک کو ختم کرو گے نہیں مٹایا جا سکتا اسلام مٹنے کے لئے نہیں آیا ہے ہم نے آج تک اب مجھے بتائیے گا پوری دنیا کے اندر آپ بتائیے گا کہیں پر ہم نے انجیل کو کی ماذا اللہ ہم نے بے حرمتی کی ہو تورائت کی زبور کی کسی کی ہم نے بے حرمتی کی ہو یا عیسیٰ علیہ السلام کی یا مجھا علیہ السلام کی یا انبیاء کرام میں سے کسی کی بے حرمتی کی ہو ہم تو سب کو محترم مانتے ہیں مگر اپنے نبی کے بعد مگر بات یہ ہے کہ یہودیوں نصارہ یہ کیوں ہمیں پریشان کرتے ہیں کیوں ہمارے دل دکاتے ہیں کروڑوں مسلمانوں کے پر کیوں یہ حملہ کرتے ہیں آپ دیکھیں جناب سپیکر صاحب افغانستان ہو کشمیر ہو شام ہو عراق ہو جہاں دیکھیں مسلمان جل رہے ہیں مگر پھر بھی مسلمانوں کو دہشتگرد کہا جاتا ہے حقیقت تو یہ ہے سب سے بڑے دہشتگرد یہ ہے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا اور ظلم در ظلم کہ قرآن پاک کو بھی جلایا جا رہا ہے اگر ان کا یہ رویہ ہے تو رہے یہ رویہ ہم مغربی دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں تمہارا اگر رویہ یہ ہے رہے یہ رویہ کروڑوں عربوں مسلمانوں کا بھی رویہ وہی ہے جو مرعیلیاس نے دکھایا اور جو عامر چیما نے دکھایا جو غازی عبدالقیم شہید نے دکھایا جو غازی علمدین نے دکھایا اور جو تنویر قادری نے دکھایا ہے اور جو ممتاز قادری نے دکھایا ہے آج الحمدللہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس ایوان میں دونوں جانب سے تہے دل سے اس بات کی مضمت کی جا رہی ہے کہ قرآن پاک کو جلایا گیا اور اس بات پر خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے اس عمر علیاس کو عمر علیاس نے کیا کیا انہوں نے قرآن پاک کی دفاق کیا بس اس میں ایک اہم بات وہ یہ ہے ہمارے لیے بھی کہ انہوں نے ایسا قدم کیوں اٹھایا کون سی بات تھی کہ ان کو اتنے جرت آگئی کہ انہوں نے قرآن پاک کو جلانے کی کوشش کی کون سی بات ہے وہ یہ بات ہے کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں ہم ایمانیات میں کمزور ہو گئے ہیں ہم مسلمان پاکستان کے اندر ممتاز قادری جیسے عظیم ہستی کو یہ انہوں نے تو قرآن پاک کی دفاقی ہے نا ممتاز قادری نے صاحب قرآن کی دفاقی ہے اور آسیہ ملونہ جو عیسائی ہے یہاں پاکستان میں جس نے میرے پیارے مابود علیہ السلام کو بہت خلیص گالیاں دی اور یہاں سے اس کو آزادی کا پروانہ مل گیا اور ممتاز قادری جیسے جو معافظے نامو سے رسالت ہے ان کو تختہ دار پر لٹکایا گیا تو جب ہم آری طرف سے یہ اقدامات ہوں گے پھر ہم یہود و نصارہ سے کیا امید رکھیں گے کہ وہ قرآن کو سر پہ رکھیں گے نہیں نہیں وہ پھر اسی طرح کے عمل کریں گے ہمیں اپنے اندر بھی دیکھنا ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں ابھی تک ان کے سفیر کو ملک بدر نہیں کیا گیا کہ جب تک کوئی اتجاد نہ ہو جب تک کوئی بہت بڑا سلسلہ نہ ہو جب تک خادم حسین رزوی جیسا کوئی بندہ نہ نکلے اس وقت تک نہیں کریں گے نہیں خود اپنے عمل سے کریں ان کو ملک بدر کریں ان کو کیا دوستی ہے اللہ رسول اللہ نے فرما دیا یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں جب وہ دوست نہیں ہو سکتے ہیں کیوں ان کو دلوں میں بسا رہے ہو دلوں سے باہر نکالو اور اپنے ملک سے بھی باہر نکالو اور پیغام دے دو دنیا کو کہ قرآن ہمارے لئے عظیم ہے قرآن کی عزت و عزمت ہمارے دل و دماغ میں موجود ہے جو قرآن کو جلائے گا ہم اس کے فرد کو یہاں برداشت نہیں کریں گے اس کو باہر بھیجو نہ درتے ہو ملک ختم ہوگا تباہ ہوگا ہم ختم ہو جائیں گے ملک ختم ہو جائے گا ہوگا کچھ نہیں ہوگا ملک میں ابھی کہاں سے خوشحالی ہے مہنگائی تو بڑھ چرکیں بول رہی ہے معیشت تو تباہ ہے سارے معاملات تباہ ہیں پھر بھی ہم رو رہے ہیں کہ نہیں کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا اللہ رسول پہ بھروسہ رکھیں یہ مسلمانوں کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے نہ گبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے نہ گبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے ہاں قرآن باقی ہے سینوں میں موجود ہے کتنوں کو تم جلاوگے یا ماروگے اور یہ کافر کیا سمجھتا ہے جو اپنے دل میں ہستا ہے یہ ہس رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں جب ناموسی رسال جب کارٹو مناتے خوش ہوتے ہیں جب قرآن کو جلاتے خوش ہوتے ہیں یہ کافر کیا سمجھتا ہے جو اپنے دل میں ہستا ہے ابھی تو کربالہ کا آخری میدان باقی ہے وہ بھی موجود ہے ابھی تک اس لیے جناب سپیکر صاحب جب وہاں ناروے میں یہ ہوا تو مسلمانوں کے جذبہ ٹھنڈے نہیں ہوئے انہوں نے وہ روڈوں پہ آئے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا احتمام کیا انہوں نے روڈوں پہ گلیوں پہ آکے سپیکر لے کے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہی بس میری بھی گزارش ہے مطالبہ ہے اور مشورہ بھی یہی ہے جناب سپیکر صاحب آپ سے اور دونوں طرف کے لوگوں سے اپوزیشن اور حکومت میں جتنے بھی ہے سب نے ماشاءاللہ جو قرارداد عملائز پہ انہوں نے دستغط کیے ان تمام سے یہ مشورہ ہے میرا کہ ہم عظمتِ قرآن سیمینار ایک اسمبلی میں قائم کریں کیا آپ سب اتفاہ کرتے ہیں اس سے جے کل یا پرسو کوئی سیمینار عظمتِ قرآن کے نام سے منعقد کریں جس میں قرآن پاک کی تلاوت کی کسرت ہو قرآن پاک کی عظمت کو بیان کیا جائے تاکہ یہ پیغام جائے ناروے کے مسلمانوں کے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ موجود ہیں اور کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات